نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارہ اور ہم کولم نگار ہیں ڈاکٹر مجاہد منصوری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org naisubah.org 28 جنوری 2023 کے آئینے نو با انوان بنگلہ دیش اور پاکستان ٹوٹے ہوئے تارے میں عشروں کے صحافتی سفر سے تاریخ دانی کی راہ پر آئے جناب الطاف حسن قریشی کی سکوتے ڈھاکہ پر 1500 صفحات کی زخیم تخلیق مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارہ پر خاکستان کے تجزی اور تفسرے کا تمہیدی کولم تھا اس کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ہماری یہ حساس تاریخ روایتی تفسرے سے آگے 51 سال بعد پھر موجودہ ملکی، سیاسی اور قومی معاشی بہران کے تناظر میں تجزی کا تقاضہ کر رہی ہے سنجیدہ سیاسی مبصر بھی پاکستان کے جاری بہران کو سکوتے پاکستان کے بعد دوسرا بڑا تشویشناک بہران قرار دے رہے ہیں جس میں پاکستان کا داخلی سیاسی استحکام چیلنج بن گیا اور کنگال ہوئی ریاست کی مالی خودمختاری خطرات میں گھر گئی ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارہ ہماری تاریخ کے آمیرانہ اور سیاسی حکومتی ادوار کے حکومتی اور سیاسی فیصلہ سازی اور اس کے پی در پی نکلے وہ نتائج جو مشرقی پاکستان کی الہدگی 1971 پر منتج ہوئے کی معلومات کا زخیرہ ہے اس طرح الطاف قریشی صاحب کی مرتب کی گئی یہ مفصل تاریخ جو الیکشن 1970 کے بعد اور ان کے انعقاد سے پہلے قریشو مشرقی پاکستان کی الہدگی کے پس منظر پیش منظر اور ان کے نکلے ملک شکنی کے نتیجے کی علمناک تاریخ ہے یہ درست ہے کہ اس تاریخ کے دورانیے میں پاکستان کی مجموعی قومی سیاست شدت سے نظریاتی ہونے کے نام پر رائٹ لیفٹ کی صورت خطرناک حد تک تقسیم ہو گئی تھی لیکن بنگالی بھائیوں کی مشتعل شدت سے نظریاتی ہوئی سیاست سے کہیں زیادہ اور مغربی پاکستان کی بالدستی کی بہت حد تک سچائی جو دونوں صوبوں میں اقتدار اور انتظامی امور میں غیر مساوی بلکہ بمطابق شرکت کے برقس ہونے کے شدید احساس سے پیدا ہوئی تھی پھر ستم یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان کے اقتدار میں بزریہ الیکشن واضح غلبے کی راہ سیاسی مزاہمت اور گٹھ جوڑ سے بند کر دی گئی جبکہ خود چوبیس سالہ تاریخ میں سازشوں سے بھرے پہلے آئین بیزار اشرے میں مغربی پاکستان میں سمٹی مقتدر قوت نے جو خلاف زابطہ قومی اسملی توڑنے کے فیصلے کی توسیق اور نفاظ مارشل لاؤ سے ثابت ہوا مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے گزراء آزم کو ریاستی دھانچے میں شو بوائے سے زیادہ اہمیت نہ دی اور بیمار رویے سیاسی زبانوں کلام سے ان کی تظنیل کی جاتی رہی وہ انتہا کے سازشی ماحول میں ہی اپنے تئی آنے والوں سے بہتر حکومت چلانے کی کوششیں ہی کرتے جلد جلد فارغ کر دیے گئے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان گیارہ سو میل کا جغرافیائی فاصلہ بنگالی بھائیوں کے احساس محرومی بد اعتمادی اشتیال اور نفرت میں کیسے تبدیل ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کی جائے پیدائش قرارداد پاکستان پیش کرنے اور تحریک میں پیش پیش رہنے والے مشرقی پاکستان کی قومی نظریاتی سوچ کیسے خطرناک حد تک صوبائی ہو گئی ان سوالوں کا مفصل اور مکمل قابل یقین جواب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارہ کے تہتر زمنی موضوعات پر مبنی واقعات کی روایتی ریپورٹنگ سے آگے الطاف صاحب کے کیے گئے سیچویشنل انیلیسز سیاسی تجزیوں پبلک ڈسکورٹس عوامی بیانیوں اور منقسم سیاسی رویوں کی ریپورٹنگ جو کمال صحافتی مہارت سے ہی ممکن ہے اور انٹرویوز کی شکل میں جناب الطاف حسن قریشی کی سکوتے ڈھاکہ کی سب سے مفصل اور محفوظ بن گئی اس بیش پہا تاریخ میں ملتا ہے بیش پہا اس لیے کہ اس کا متعلیہ اور اس کے ٹھوس حقائق پر مبنی حوالے ریاست کے بنیادی ذمہ دار سٹیک ہولڈرز جن میں حکومت سیاسی جماعتیں خصوصاً مقتدر اور اپوزیشن پارلیمان بیوروکریسی میڈیا اور سب سے بڑھ کر سیول سوسائٹی کی آنکھیں کھول دینے والے ایک حد تک کھل جائیں اور ان کی اہمیت سمجھ آ جائے تو ہمارے بیمار رویوں میں تبدیلی اور مطوب کی تشکیل کا عمل شروع ہو سکتا ہے اس سے ہم اس قومی سوچ اور عمل کی طرف آئیں گے جو ہمیں غیر جمہوری اور غیر آئینی مقتدرین بیڈ گورنس بیمار سیاسی جماعتوں برائلر پارلیمان موروسی حکمرانی مشکوک انتخابات کرپشن کلچر برطرین ریاستی مالی نظم سے نجات کے لیے ارتقاء کی راہ پر ڈالے گا یہ درست ہے کہ الطاف قریشی صاحب ستر کے عشرے میں انتہاں پر پہنچی پورا شعب نظریاتی تقسیم میں رائٹ کیم کے ایک بڑے آئیکن تھے ان کی اس حیثیت میں لیفٹ کیم کے کچھ یار دوستوں نے ان کی مختلف صحافتی اصناف میں ان کی واقعاتی تجزیات کی رپورٹنگ میں اپنے تاثبات پر مبنی اسلوب پکڑ کر اسے غیر حقیقت پسندی سے تعبیر کر کے اسے تھٹھے کا سامان بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی زیر نظر تصنیف کا پیشہ وارانہ جائزہ لیا جائے تو اس سنف کو چھوڑ کر اپنی تمام اصناف کو الطاف صاحب نے مکمل ماہرانہ اور پیشہ وارانہ انداز میں رپورٹ کیا اور تجزیہ کیا باقی تو تمام میڈیا سکولرز اس رائے پر متفق ہیں کہ بڑے سے بڑے پائے کا صحافی کسی بھی سنف صحافت پر قلم اٹھائے گا تو اس کا کسی نہ کسی فیصد میں فطری تاثب ہونا بزاتے خود ابلاغی سائنس کی پریکٹس کا خاصہ ہے اور یہ یونیورسل ہے اس کا تعلق کسی مقصوص ملک سیاسی کیمپ یا شخصیت سے نہیں ہوتا اس تاریخ کے متعلق سے مکمل واضح ہوتا ہے کہ باقی تمام اصناف کی تیاری میں قریشی صاحب مکمل پروفیشنل انداز اختیار کیے رہے انہوں نے اپنے سے مخالف سیاسی نظریے کے سیاستدانوں کارکنوں اور ووٹروں سے زیادہ رابطے کیے رہا میرا سوال کہ مشرقی پاکستان واقعی ٹوٹا ہوا تارہ ہے یا بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ہی اپنی ہماکتوں نفاق اور خود غرزانہ سوچ و عمل سے متحدہ پاکستان کے ٹوٹے ہوئے ایسے تارے ہیں جو مہے کامل بننے کی صلاحیت سے کوسوں دور ہیں البتہ بنگلہ دیش متحدہ پاکستان پر مغربی پاکستان کے غلبے اور نائنصافیوں سے انتہائی علمناک حادثے کے بعد الگ ہو کر آج 51 سال بعد فقط آئینی نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تو بہت آگے نکل گیا اور ہماری تو کندال حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی تشویش ناک جکڑ میں آئے پاکستان کے مقابل بنگلہ دیش مہے کامل ہی ہے ہاں ہم نے سکوتے دھاکہ سے ایک سبق حاصل کر کے جو متفقہ آئین بنایا تھا اور جس طرح ایٹمی طاقت بھی بنے اس سے یہ امید جاگی تھی کہ بنگلہ دیش خوشحال اور مستحکم تو بن سکتا ہے مگر موجودہ پاکستان متحد سے بچ کر بھی مہے کامل بننے کی صلاحیت کا حامل ہے یہ امید ہماری واضح طور پر ظہور پذیر جیو اکنامک پوزیشن اور نئے جیو پلیٹیکل سٹیٹ سے بھی بڑھی تھی ہم نو ماہ میں ہی جتنے بے بس اور زخمی ہو گئے ہیں اللہ کرے کہ اتنی بحالی ہو جائے کہ مکمل کنگالی کے بعد روٹی کے لالوں سے صورتحال مزید گھمبیر نہ ہو اور ہم کچھوے کی رفتار سے گزرے دو تین اشروں کی طرف لوٹ سکیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے